السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو اپنی زمان میں رکھیں اب سے کچھ دیر پہلے چھوٹیوں کے حوالے سے جو منٹر ویکیشنز ہیں ان کے حوالے سے اہم ترین نوٹیفکیشنز جاری کیا گیا ہے جو کہ وزیر تعلیم پنجاب ہے مرادرات صاحب ان کی جانب سے ان کا جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر جاری کیا گیا ہے یہ اہم ترین نوٹیفکیشن اس وقت میرے پاس موجود ہے اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کتنی ویکیشنز دی گئی ہیں منٹر ویکیشنز اور اس کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کا اطلاق کب سے ہوگا ساری تفصیلات آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں بہت اہم ویڈیو ہونے والی ہیں تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ منٹر ویکیشنز کے حوالے سے پریشان تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کو بتایا جائے گا کہ کب سے ان کی جو ویکیشنز ہیں ان کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا تو فائنلی آپ کا نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور ساتھ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کتنے دن آپ کو چھٹیاں دی جائیں گی تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا بھی بالکل نہیں بولنا تاکہ ایسی دیل لیٹسٹ اپ ڈیٹس اوٹھینٹک نیوز جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے آپ کو بتا دوں کہ عدالت کی جانب سے یہ واضح طور پر حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہفتے میں تین دن جو ہیں وہ چھٹیاں دی جائیں فضائی علودگی کے باعث سموک کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا تھا ہائی کورٹ کی جانب سے اور حکم جاری کیا گیا تھا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج صبح ہی دوبارہ یہ حکم جاری کیا گیا تھا حکومت پنجاب کو کے فل فور نوٹیفکیشن جاری کیا جائے تو فائنلی یہ نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے جس میں یہ واضح طور پر آپ دے سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے جو کہ ٹویٹ میں بھی شیئر کیا گیا ہے وزیر تعلیم پنجاب مرارہ صاحب کی جانب سے جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار ایک ہفتے میں تین دن چھٹیاں جو ہیں وہ بچوں کو دی جائیں گی تو یہ گریٹ نیوز بڑی خبر ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفکیشن کا انتظار کر رہے تھے تو ہفتے میں تین دن آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند رکھا جائے گا فضائی آلودگی اور سموک کی وجہ سے یہ اہم ترین نوٹیفکیشن کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے مزید اس حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیلز آئیں گے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا آپ نے فرینڈز کے ساتھ بلکل نہیں ملنا آپ نے بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ